سپریم کورٹ نے موڈی مانہانی معاملے میں راہل گانڈی کو بڑی راحت دی ہے موڈی سن نے مانہانی کیس میں راہل گانڈی کی سزا پر روک لگا دی اور اب راہل گانڈی کیلئے سنسط کا راستہ ساف ہو چکا ہے جس کے بعد وپکشے گڑھوندن انڈیا میں کافی جوش دیکھنے کو ملا ایسے میں کانگریس کا جوش بھی زبردست ہے اور ایک بار پھر بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ٹو بھی آنے والا ہے اس بھارت جوڑو یاترہ میں سب سے زیادہ فوکس اتر پردیش کو دیا جائے گا اتر پردیش سب سے زیادہ سیٹو والا راجے ایسے میں سب سے زیادہ فوکس ویسٹر یو پی میں ہوگا کانگریسی یاترہ کو ایتیہاسک بنانے میں جٹے ہوئے ہیں کانگریس کے پردیش عدیرکش برجلال خابری کا کہنا ہے کہ راہل گانڈی کے پکش میں آیا فیصلہ ستے کے چیت ہے اسے دیکھ کر کانگریسیوں میں جوش کا جذبہ بہت بڑھ چکا ہے بھارت جوڑو یاترہ کا پارٹ ٹو کی ابھی تھیم تیہ نہیں ہوئی ہے لیکن جلد اس کے بارے میں بتایا جائے گا بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ٹو بڑے پیمانے پر کرنے کی امید ہے اور اس میں راہل گانڈی کی بے گناہی کو جنتہ کے بیچ رکھا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ راہل گانڈی کو دوہزارت چوبیس مناو لڑنے سے روکنے کیلئے کوشش کی گئی تھی لیکن اسے سپریم کورٹ نے ناکامیاب کر دیا راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ٹو سے بہبید بیجے پی بھارت جوڑو یاترہ پارٹ ٹو سے گھبرائی ہوئی ہے